تو میں صفی بنوائی اور آپ نے صفی بنوائی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ اس مرنے والے سے یوں کہا گئے مرنے والے تیرے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ جمعہ ہے کہ تو جہنمی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ تیرے بارے بھی فرماتے ہیں کہ تو جنتی ہیں سیکھتوں نے اللہ کے راستے میں ایک ذمہ داری کو پوری کی ہے تو ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے سب سے پہلی ہماری استعمال میں ذمہ داری ہوتی ہے تخد والوں کہ میں تخد والوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ تخد میں رہنا کوئی احساسی چیز نہیں ہے احساسی چیز نہیں ہے کہ میں تخد پر بیٹھنا کوئی عزت کی چیز ہو کوئی احساس کی چیز ہو بلکہ ذمہ داری کے پورا نہ کرنے پر پکڑ ہوتی ہے ایک ہتے وار جماعت کے ساتھ ساری ذمہ داری کو پورا کر کے آنے والے مجمع کو محبت سے بلا لیں یہ کہ آنے والا پورا کا پورا مجمع یہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کا مہمار ہے میرے اور آپ کی دنیا پر یہ مجمع نہیں آیا اللہ تبارک وطالعہ کی نسبت پر آیا ہے یہ مجمع کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ محبت کی رمک ہے اس رمک کی بنیا پر یہ مجمع تھنڈی کے موسم میں اپنے گھر بھار کو چھوڑ کر اپنے گھر کے بستروں کو چھوڑ کر پرنڈال بھی آیا ہے مجمع کو بہت محبت کی ساتھ بدا کیونکہ مجمع اکثر مجمع نیابی ہوتا ہے ادھر کھڑا رہتا ہے ادھر کھڑا رہتا ہے تو بہت زبان کو ملیٹ زبان زبان بہت بڑی چیز ہے یہ زبان زبان خول بھی ہیں اور یہ زبان شہد بھی ہیں یہ زبان محبت بھی ہیں اور یہ زبان تریاغ بھی ہیں اور یہ زبان زہر بھی ہیں اور یہ زبان تریاغ بھی ہیں جب محبت کے ساتھ چلتی ہے تو مجمع جم جاتا ہے معاشرہ آغار ہو جاتا ہے گھر جم جاتے ہیں جب یہ زبان کڑگی بن جاتی ہے اور یہ زبان سخت بن جاتی ہے تو سنگی مرور کے مقال بھی کاٹے دار سحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی اور چلانے کی آباد آتی ہیں اور اچھا قسم کا ساتھی جو ہم سے جڑا ہوا تھا ہمارے زبان کی سختی کی بنیاد ساتھی ہم سے کڑ جاتا ہے اسے تختواروں کی ذمہ داری ہے مجمع کو محبت سے بلا رہا ہے لیکن ساتھ دیکھا کون تختوارے ہو ات خطے وار جماعت کی ایک اعلان کرنے والا بار بار مجمع کو بلا رہا ہے بھائی آؤ 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 اب خطے وار جماعت سمجھتے ہیں یہ تو بلا رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کرتی ہے خطے وار جماعت کی کہ ہر خطے میں ساتھی تقسیم کیوں گے فجر کی مجلس میں کہ میں اس خطے میں اتنے ساتھی ہوں گے اس خطے میں اتنے ساتھی ہوں گے ان کی پہلی ذمہ داری بنتے خطے وار جماعت کے ساتھ ہوگی کہ نماز کے کھڑے ہونے کے وقت سبوں کو صحیح کرانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبوں کے صحیح کرنے کی بڑی ترغیب دی گئے صحابہ فرماتے تھے تکمیر ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئل قبی میں مستقل چلتے تھے یہاں تک کہ تبیس پچیس مل کے بعد نماز کھڑی ہوتی تھی جب تک صحیح مکمل نہیں ہوتی تھی آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے صحابہ کی صحابہ کی صحابہ کو صحیح کرنے کی بڑی ترغیب ہے اب ہر خطے میں ماشاءاللہ ہماری خطے وار جماعت کے ساتھی رکھے ہر جگہ پر ہر زون میں اب ان کی ذمہ داری باتی ہے کہ مکمل ساتھیوں کو صحیح میں صحیح کھڑا کرے مانا باتوہ ایک جگہ پر دو سفے بن جاتی ہے اور اکثر ہمارے سرکھے کے میں گونشتہ سلم ہی تھا ہماری سفے ٹیڑی دیتی ہے کیونکہ یہاں اس ترتیب سے بیچھونا نہیں بچھایا جاتا کہ باقی استعمال میں پٹیاں ہوتی ہیں یہاں ساتھیوں کے پیر پٹی کے آگے ہوتے ہیں اوپر سفید قدر کی پٹی بچھاتے ہو تو سبے آرام سے صحیح ہو جاتی ہے یہاں اس طریقے پر نہیں ہوتا یا تو بیچھونا بھی شاہ جاتا ہے ماشاءاللہ تو ہماری ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کھٹیوان جماعت کے ساتھی کہ نماز کے وقت تک ہم چوکن نہ رہے ہیں ہم گفرت پہ دارے ہیں ہم نے سب پر ہم کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ہم دیکھو آواز نہ کریں کتنا ہو سکے کشاروں کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھیوں کو کھڑا دیں یہ ہمارے ذمہ داری ملتی ہیں آس اللہ وطبارک مطالعہ آرہی مصر نے سبوں کو صحیح کرنے کی بڑی ترقید دیا فرماتے ہیں سبوں کو صحیح بناو فائن نتسوے صفوں بھی نتا پر اس طرح کہ سبوں کے صحیح ہونے کے نماز مکمل ہوگی نماز کو مکمل کرنے کے لئے سبوں کو صحیح ہونا ضروری ہے تو ہماری ساتھی سبوں کو بلکل صحیح کریں کہ ذمہ داری کس کی ملتی ہے کھٹے بار جماعتی اب کھٹے بار جماعت کے ساتھی ماشاءاللہ مربانی دے کر رات کو آ جاتے گئے ان کا تین دن مکمل لگتے اجتماع کے موقع پر لیکن اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں میں ہماری پہلی ذمہ داری ملتی ہے سبوں کو صحیح کرانا ہوں تو انشاءاللہ ہر کھٹے میں ساتھی بھوتے ہیں کہ آسانی کسٹ کیا کریں گے سفوں کو صحیح کریں گے تو پورے پندال میں سب کی ترتیب اور انشاءاللہ ہماز ہوگی اور سفوں میں کھالی جگہ رہنے سے دلوں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے جب سفیں ٹیڑی مڈی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دنمیات اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کر دے گا اپنے اپنے مسجدوں کے اندر بھی ہوں اپنے سفوں کو صحیح بناویں اور سفوں کو صحیح بنانے کے ساتھ ساتھ مجمع کی مجمع سفوں کی صحیح ترتیب پر کھڑا ہو اس کے ہمارے کھتے وار جماعت کی ذمہ داری ہوگی اس نے کھتے وار جماعت کے ساتھ کوئی ذمہ دار نہیں اب یہاں سب بنانے کا وقت آیا ہو کھتے وار جماعت کے ساتھ بزو کر رہے ہیں آپ کو تو ازان کے پہلے بزو کر کے فارغ ہو کر آپ کو آجانا آنے اور آتے گی آپ کی فکر ہو اب نماز سے کھڑی ہونے کا وقت ہے الحمدللہ اب ساتھی ہر ایک ساتھی اپنے بشتر کو نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ جہاں میرا بشتر آگئے جہاں میرا بچھوڑا ہے وہاں لگے میں نماز پڑھنا اس کو محبت کے ساتھ آگے کرنا تاکہ وہ سفوں کے ساتھ نماز پڑھے ورنہ بچ میں کھانی جگہ رہ گئے ہی وہ نماز پڑھیں ہوئی امام صاحب پیچھے اتنا بڑا بجمہ ہوتا ہے پیچھے دیکھ نہیں سکتے ہماری کھٹتے بار جماعت کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نماز کی عوقات آپ سب کو صحیح کر آگے نمبر دو جب بیان شروع ہوگا الحمدللہ تو بیان کرنے کے پہلے پندار کے ہمارے ساتھی طرف کے ساتھی مجمع جوڑتے ہیں مجمع جوڑتے ہیں ورنہ مجمع جوڑتے ہیں بات کرنے والے بہر سے کوئی بات دیکھ کرتے نہیں آتا بلکہ مجمع کی توجہ اور مجمع کی طلب پر اللہ تعالیٰ متقلنگ کی دل پر اللہ تعالیٰ بات کو کھلتا ہے اور مجمع کی ضرورت کی باتیں اللہ تعالیٰ متقلنگ کی زمان پر نکالتے ہیں مجمع کی ضرورت کے متابع آنے والا مجمع ملازم کا ہوتا ہے ٹاجر کا ہوتا ہے پڑھاری کا ہوتا ہے تو ہر ایک قومنے ضرورت کا دیل متقلی بھی زمان سے مل جا جائے اور آپ نے بھی زندگی کے بدلے کے فیصلے کر لیا جائے اس نے جب تخر کے ساتھی جب مجمع کو جوڑے تو ہمارے کی اتوار جماعت کی ذمہ داری ہے کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے وہ مجمع کو آگے بیٹھا ہوئے مغیر آواز کی ہوئی آواز تکرے کہ بھئی کہا کھڑے وہ کہا کھڑے محمد کے ساتھ بہت مجمع بلکل ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے اڑتا ہی نہیں ہے ان کے پاس جاتا دو میٹھے بول گول دیئے دو میٹھے باتیں کر دی کہ آگے بڑھنے میں کیا تردید ہے اللہ کرے بھی آگے بڑھنے کی تردید دیئے آپ کے کارمی آواز تو بہت جائے گی لیکن مجلیس میں بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ پتارہ کے وعدے سوادوں پر اللہ پاک آپ کو کیا دے گا آپ کی مقفیرت ہوگی ادھا طرح آپ کی مناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا یہ سارے کے سارے فدائل ہم سنا مجلیس میں بڑھنے کو کیونکہ مجلیس میں فدائل کا مہتاج ہے مقالی معلومہ ایونا تعالیٰ دعوت پتا تم پڑھواتے کے امت کو جوڑنے کے لئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ ترقیب جب بھی ہے ایک اچھے اخلاق اور یہ ترقیب کہ ہمارا مجلیس میں جوڑے کا کام سے بھی جوڑے گا اور ہم سے بھی جوڑے گا یہ ترقیب سے جوڑے گا اور اخلاق سے جوڑے گا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلیس میں ایسی ترقیبی بات کرتے تھے کہ مجلیس میں ذمہ داری کے پورا کرنے پر کڑھتا تھا یہ ذمہ داری مجھے دلے یہ ذمہ داری مجھے دلے آپ نے ایک کام کی بات پڑھائی کہ میں ذمہ داری کو کون لے گا تو آپ کی املی کا اشارت خانمی ملی کی طرف گئے پھر آپ نے یوں کر کے آپ نے املی موڑ داری اور ان کے چھوٹے بھائی کی طرف آپ نے املی کر لیے خانمی ملک فرما کے مجھے دل میں اتنی تقلیب ہوئی کہ میں نے اسی کونسی گلتی کی ہے کہ ذمہ داری مارا کام مجھے مل رہا تھا لیکن اللہ جنبی صلی اللہ اور تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر بھی مجھے اس ذمہ داری سے نکال دیا میرے بھائی کو قبول کیا تو کہ یا رسول اللہ حضور کی خدمت ہے پہنچے آپ نے فرمایا کہ اس کام کے لئے تمہارے بھائی زیادہ نصیب ہے تم تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہو تم تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہو یعنی اس کام کے لئے تمہارے بھائی زیادہ مرافق ہے تو میں نے ذمہ داری بھی ہے یہ کتے بار جماعت کو یہاں بھولانے کا بسط یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جندت کا ٹکڑ مل رہا ہے چونکہ میری جگہ جگہ پر پڑھا ہے یہ ذمہ داری کے پڑا کرنے پر جندت ذمہ داری کے پڑا کرنے پر جندت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ مطارق آدھے کی وسلم نے پوچھا اس صحابی کو یہ ذمہ داری کے جندت اس صحابی نے ذمہ داری پوری کی جندت اور ذمہ داری کے پورا ندرنے پر اللہ کی مددیں غر چکی ہیں نبی کی موجودتی میں کہ ہمارا اتبار کا بجمہ یہاں آنے کے بعد اپنی ذمہ داری پر پورا اترے اللہ تعالیٰ کی مدد و ذمہ داری کی پورا کرنے پر جس وقت ہماری مظلوک اور ہمارے بروپی ساتھی ہاں بات کرنے کے تشریف لانے اور جب مندار کی تخت کے ساتھی جب اعلان کر کے مجموع کو جوڑے اس وقت ہماری تخت والوں کی ذمہ داری بنتی ہماری ساتھی کی خطے والوں کی اپنے اپنے مجموعہ جماعت کے ساتھی بہت ہوتے ہیں ایسے وقت ہر ہیں اور مجموعہ آپ سے کبھی نہیں دھڑے گا اس سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہر ہو کے پر کہ مجموع کو جوڑنے کی ضرورتی نہیں پڑتی جب جب جتے وال جماعت کے ساتھی ہرکت میں ہوتے ہیں اگر مغری کے نماز کے بعد میاں ہوگا اثر کے نماز کے بعد میاں ہوگا جو اور کے بعد مردی سے ہوگی اب ساتھی ہر زون میں فکر مرے اپنی جماعت مرائی ہوئی ہے یہ اگر جگہ دس ساتھی بارہ ساتھی ہوگی ماشاء اللہ تو دس بارہ ساتھی کی جماعت فکر مرے کہ ہمارے زون کے پورے پورے ساتھی کو میں کس طریقے پر آگے بٹھاؤں تاکہ ان کے دل میں اللہ کی دل کی بات اترہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کتے وال جماعت کے ساتھی ہوگی کریں انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے یہ کم ہوگا ہمارے ساتھی اپنے سارے کے سارے تقادے عزان سے پہرے پورے کر لیں عزان کے پہرے سارے تقادے پورے کر لیں عزان کے پہر غدو کا کفاری موقع ہم پندر و تشریف لائے اور اپنی زون میں ہم نماز پڑھیں اور نماز پہلے صفحوں کو صحیح کرا لیں نمبر دو بیان کے وقت بجمع کو بیان میں آرے گنایا نمبر تنہار بیان کے بعد تشکیلے ہوتی ہیں بعض بیانوں کے بعد مکامی آمار کی بات ہوتی ہے اس وقت عزائم کا پرچہ ہوتا ہے عزائم ساتھیوں کو کرانے کیوں ہوتے ہیں تو مکری کی نماز کے بیان کے بعد تشکیلیں ہوتی ہیں تو ہمارے خلطے وقت جماعت کے ساتھی ایسے وقت میں جم کر ساتھیوں کی تشکیل کریں جم کریں اب بہت بڑا مجمع کے پندل میں اب یہاں بات کرنے والے اس ساتھی کھڑے ہوڑے دیکھتے نہیں ہیں تو کس زون کے خلطے وقت جماعت کے ساتھی کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہوکر اس ساتھی کا نام لگ کر اور اس ساتھی کو تشکیلی کمرے میں پہنچا دیں یہ اس کی ذبہ داری جلتی ہے اور اللہ نے موقع جب مجمع دین کی بات سننے کے لئے آیا تھا اور کھٹے وار جماعت حرکت میں الحمدللہ تو کھٹے وار جماعت کی فکرہ کی برکت سے ان کی حرکت کی برکت سے تین دن اسطمع میں آنے والا ساتھی اللہ کے راستے میں چار ویلوں میں چلا جاتا گئے اور اس کا پورا عجل کھٹے وار جماعت کے ساتھی کو مل جاتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اب یہاں تشکر ہونے ماشاءاللہ ہمارے اللہ ہمارے ترقیب دے رہے گے اللہ اور اللہ کے وعدے سنا رہے گے اللہ اور اللہ کے ربی کے وعدے سنا رہے کہ آپ کو جانے پر یہ ملے گا ہمت کریں اس وقت تک ہمارے ساتھی اس تشکر کے وقت میں ساتھی کیا کریں چوکر نہ ہو جائے اور وہاں ساتھیوں کو لگے بیٹھ جائے اس طرح کرتی براہ ہمارے ساتھی کے ہر سور میں ہمارے چودہ پندرہ ساتھی ہو بیان کے ٹیم پر وزی بیان سنیں نماز کے ٹیم پر وزی نماز کھڑے اور ساتھیوں کو وہاں اس وقت ان کو تحقید اگر زون بیان میں ادھا ساتھی مجمع آ گیا چکا ہے اور آپ بھی ادھر آ گیا چکے تو آپ کی اتنا بھی دو ساتھی بیٹھے ہیں اپنے زونوں کو چھوڑ دیں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اتنا کو پورا مجمع آپ گھر لیں دو ساتھی دو دو کی دوڑی براہ اور اس مجمع کی جن کے تشکیلیں کریں اور ساتھیوں کا نام لکھے برابر ان کا نام ان کا ٹیلیپور نمبر کونسی مزید کونسا حلقہ اور نام کو اور اس ساتھی کو تشکیلیں کہ انہیں پہنچانے کی کوشش کریں اور خوشی کو ارحمد اللہ ہمارے زون میں ساتھی اللہ کے راشتے کے لئے قبول ہو گئے اس کے علامہ یہ تو تشکیل کی بات ہوئی تشکیل کے علامہ ہمارے ساتھی چوبیس گھنٹے یہاں رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بلتے ہیں ماشاء اللہ کہ ہم وہ چوبیس گھنٹے ہمارے ہمارے حلقوں میں اقصہ غلقہ ہے شرنی غلقہ ہے وقی غلقہ ہے اور ہر حلقے کے اکتے وار جماعت کے ساتھی ماشاء اللہ وہی مزیدہ جماعت کا فکر اور عملہ آگئے وہ اپنے مجمع کی تشکیل کریں میں اپنی جماعت کے مکمل نہیں ہے اپنی جماعت مکمل کا نئے کی فکر کریں میں ساتھی آئے ہوئے ماشاء اللہ اگرچہ ان کے عزائی پہنے سے نہیں تھے اللہ کے دن کی بات سنی ہے بعض مرتبہ نیا رہا ساتھی جب اللہ کی دن کی بات کو سنتا ہے اور اس کے سامنے مدھو دن اللہ کے بڑے بول دیتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ کی بڑائی بول دیتے ہیں وہ ساتھی فوراً چار بلکلہ تیار ہو جائے کتنی جماعت اللہ کے راستے میں نقد بنیئے اسطیمہ کے دری اور مزرگوز ہم نے سنا کہ جہاں بھی نقد جماعت بنیئے اس کے در جماعت کو نکانے کا سب سے بڑا ذریعہ کون بنا ہے ہتنے بار جماعت کے ساتھی بنائے ہتنے بار جماعت کے ساتھی ایک بار ماری برعی زب دیولہ فجر کی نماز کے بعد جزا ہو گئے بیان کا بیان ہم سال میں چل دیتے ہیں بیان کے بعد تشکیل ہو گئے میں جاہاں بیٹھ دا وہاں بیجنور کی جماعت تھی بیجنور کی جماعت اور بیجنور کی جماعت کام کر کے آئی تھی بجرات کے کسی علاقے میں چلنا رہا تھا وہ جماعت کی باپسی تھی تو وہاں کے امری صاحب میرے پاس بیڑے تھے مرسا فرماتے آخر میں کہ میں دو دو کی جوڑی بنا بنا کر ساتھیوں کے حلقے لگا دوں دو تیر منٹ ان کے پاس بیڑے اور ہمیں صاحب کی جنگ کر تشکیل کے رحمت اللہ چار بروں کے لئے تیار ہو گئے جب امری صاحب تیار ہو گئے اپنی جماعت تیار ہو جاتی ہے انہیں ساتھیوں نے باپسی کا سامان بھی خرید لیا تھا جانے کی ٹکل بھی بن چکی تھی تو کہا آپ کی جماعت دعا بہت ہوئی ہوگی تو امری صاحب کو کہا تمہاری جماعت کے ساتھی کہا ہے تو کہ باہر چائے پھرے بھی ان کے ساتھ چائے پھلے گئے اور ان تمام ساتھوں کو جماعت تیرہ ساتھوں کو جماعت کیا تھوڑی در بعد کیا الحمدللہ مانا ابراہیم صاحب کی بات کو سوریت تھی ان کا دل بھگلا ہوا تھا تھوڑی اور ترخیق تھی تیرہ ساتھوں کی پوری جماعت چار گلوں کے لئے تیار ہو گئی ان کی ٹکٹ کے انسر کرانے بھی بھی خود گیا اور ایک پوری جماعت کو لے کر حضرت کے پاس پہنچا یہ جماعت چلنے میں تھی دو چلنوں کے لئے تیار ہو گئی چار گلوں کے لئے مہنا بہت خوش ہوئے اور مانا پرمایا سالوانے علماء کا کام یہ ہے کیوں پرمایا کہ سالوانے علماء کا کام یہ ہے کہ علماء جب فجر کی نماز کے بعد جماعت کے مجلس میں بیٹھے لے تو تشکیل کے وقت مجمع کی ترغیب دے کر مجمع کو تیار کریں نیا ساتھی گئے تو اس کو جماعت میں چلنے کی چاہلنے کی تشکیل کریں ساتھ جماعت چلنے کی پوری جماعت کو چار گلوں کی تشکیل کریں اور پوری جماعت ماشاء اللہ کوپار وقت لگا کر پہنچیں یہ تو ہمارا خود کا عمل آنے روزانہ ہم سے ملتا جلتا ہے ہم سے بات بھی کرتے ہیں وہ ہم سے بات بھی کرتے ہیں تو ہم متاسم نہ ہو جانے ان کے دنیا میں حالات سے ہم ان کے پاس بیٹھ کے جنگ تشکیلیں کریں اگر یہ ہمارا خطاوار جماعت کا عمل آ اگر تھوڑی فکر کرے گا تھوڑی فکر انشاءاللہ جن خلقوں کی جماعتیں ابھی تک تیار رہی ہیں کل شام کا انشاءاللہ ان کی مکمل جماعتیں چار گلے کی چندے کی بن جارے اللہ کی ذات سے امید ہے لیکن کب ہوگی جب یہ ہمارا بجوہ فکر پر ہوگا آپ کے اندر کی فکروں کا اور آپ کے اندر کی پوراں کا اثر آپ کے حلقے کے ساتھیوں پر پڑتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری خطاوار اور کتنی بار خطاوار جماعت کے ساتھی اللہ کے راستے میں جماعتیں لے کر چلے جاتے ہیں بے ماشاءاللہ میں محنت کر رہا ہوا ساتھی پاتھ تیار ہوگی تو ساتھی کو خوشی ہوتی ہے اپنے حلقے کی ذمہ داروں کو جماعت بے پاتھ تو کہیا وہ بے یہاں آکر اجتماع کے محبت آگے اب ایک یہ خلقے کے ساتھ ساتھی تو یہاں آئے ہیں تو ساتھ میں سے پتیس آئے ہیں تیس آئے ہیں باقیار آنے گئے تو ساتھ ساتھوں کا عملہ کتیو ہے جماعت کا اگر دو دن اگر آپ نے بندی پر محنت کرے دو سو کا برماں تین سو کا برماں دعا تب ہو جاتا ہے اگر محنت کرے ماشاءاللہ تین سو چار سو کے بندے میں کیا جماعت نہیں بن سکتی یہ بن سکتی نہیں بن سکتی گلونگا ہے گلتے نہیں بن سکتی بن سکتی ہیں اب رخم اصطر زمین جارتا تو ہمارے ساتھی ہمارے کتیوہ جماعت کے ایسا ہے بیٹ جاوے یہ جماعت کو لیتر جائے گا کیوں کہ انشاءاللہ چلے کی جماعتیں چار با کی جماعتیں اپنے خلقوں میں نہیں تھی اللہ نے باہول دیا ساتھ بھی باہول میں آئے اور آپ بھی باہول میں آئے اللہ باہول کی بیانات سنیں اور بیانات کے سننے کے بعد دل میں ترقیب ہوئی ترقیب ہونے کے بعد انشاءاللہ ساتھوں پر نیانت پرمائے تو مکمل جماعت آپ کے وزید کے آپ کے حلقے کی بندے یہ کام کیتا ہوا جماعت کے ساتھوں کی جمعہ دائے ابھی ساتھیں سوڑے نہیں بھی ساتھیں سوڑے نہیں بھی ساتھیں سوڑ رہے وہ تو مکمل سامنے جاگرہ لے آپ جاگوں گے تو مجمع کو جگاؤں گے جو آدمی جتنا کام کو سمجھے گا جو آدمی جتنا کام سے متاثر ہوگا وہ دوسروں کو اتنا ہی متاثر کر سکے گا سب بات کو جا کر سنیں ذمہ داری کو پورا کرنے کے ساتھ بات سنیں کہ جو باتیں آرہی ہیں ہمارے لئے کہنے والا بھی اس ذمہ داری کا اور بات کا مکمل سنیں تو یہ کتواج عمد کی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ستھوں کو صحیح کرانا ہر بیان کے بعد تشکیل کیا ساتھوں کا نام دیتنا ساتھوں کو ترقید دینا اور چوبیس گھنٹے ہم فکر میں رہے اپنے خلقے کی جماعت بنانے کی فکر اپنے خلقے کے حالہ بات ساتھی بھی چکے تئی بیٹھے ان کی بھی تشکیل کریں ہمارے بارہ خلقوں کی کوئی حلق کا عصہ باقی لب ہو ماشاءاللہ کہ ہمارے خلقے کی جماعت پر ہو ہمارے خلقے کی جماعت پر ہو یہ بھی جماعت نہیں تھی ہمارے خلقے کی جماعت نہیں بنی اللہ تبارہ خلقوں کی محرد کو دیکھتا ہے نتیجہ ہمارے خلقے نہیں ہے نتیجہ کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے لیکن ماشاءاللہ مجمہ پردار پہ پہنچا اور ابھی تو ہمارا مجمہ ساڑھ کا ہے تیس کا ہے چالیس کا مجمہ ہے ہمارے خلقے کی بجمہ پر نحرد کریں چالیس پر محرد کریں چالیس پر محرد کریں تو انشاءاللہ نائے آرے پیرے پیرے ہمارے یہاں کی ذمہ دار تیار ہو گئے تیر سارے اچ آرہ سے تیار ہو گئی اب بجمہ آرہا گا ہے ہم سے محرد کریں وہ ساتھوں کو کھڑا کریں تو جماعتیں ہماری یہاں سے بن جاریerer خلقے دیں سب سے بڑی یہ ہیں اپنے حلقوں کی جماعتیں بنا کریں نمبر چار خلقے دمیسور کی ذمہ داری کیا ہے کہ خلقے دمیسور کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہیں ہے میرے جب میں طبان ساتھی بہت متوفر ہائے بہت ممنزل سے ہال ہے ہے آب جب وہے ہمارے پنتے بارے حب مات بہت نہیں ہسے وہاں سیکھڑہ ایکھتے ہیں تاباتے پس لیں ایک ہے اس کی حقوں دورا ہے ہے کوئے قدر بہتا ہوا ہے کیسے کو گ olar quansa رون ٹبا وہ ان طباب ہماری ذمہ داری بلتی ہے اب کتے بار جماعت کے ساتھ ہی میں باغر ہو رہے ہیں بلکہ نئے مجھے کے سامنے ہم اپنا تعالیٰ طرح ہے کہ یہ ہماری وزیر ہے ہماری وزیر کے ساتھی ماشاءاللہ تو نیا مجھے وہاں جانے کے بعد آپ سے بھی ڈھوڑے گا کام سے بھی ڈھوڑے گا یہ ذمہ داری بلتی ہے بچوانتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ازان کے ممارا جو ساتھی ہمارا ہوتا ہے وہ ازان کو سنت کے مطابق ازان دے اور وہ ازان کے وقت میں حاضر ہیں ازان سے پہلے وہ تجھے پاری ہو جاتا ازان کے ممارا نماز پڑھانا جو ساتھی ہمارے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بلتی ہے کہ پورے مجھے کا امام پوری مجھے کی ذمہ داری ہے ان کے نماز کی تو طہارت کا باقی کا تقوی کا خیال لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور دنبرچار کھانے کے زون کی ذمہ داری اکثر ہمارا مجھے کھانے کے زون میں بھی ہوتا ہے آئے ساتھی بیٹھے کھانے کے زون والے بیٹھے ساتھی تو ایسے وقت میں ساتھی جو ہمارے کھانے کے زون میں جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بلتی ہے کہ جو ساتھی خدمت بارے ہیں اب خانے میں زو بھر کے خانے میں خدمت ہے اثر کے شام کی خانے میں خدمت ہے تو ایسے وقت میں ہمارے ساتھ ایک نور ہلکے کی خدمت ہے fashion ихلقے نہیںhstرعی Sou correlہ اس میں خدمت کی ذمہ دار کو بنایا ہے اس کی ذمہ داری بلتی ہے کہ آپ نے تمام ساپیون کو خدمت کے وقت کے بھیرے ساپیون کو تیار کرنے کی اگنم ہوں ہمارا مجموعہ وہاں نہ پہنچے اور وہاں خدمت کرنے میں تکلیف بہر جائ Trop اور وہاں خدمت کرنے کے فضائل بتا تھے اس کا بیٹا ہو ہمارے بیٹے کی خدمت کا با ہے اس کا بیٹا ہو اور خبہ اس نے بیٹے کی خدمت کا نبال ہے اس سے آدمی کا نبال تواب ہوتی ہے اسے کبھی کسی سانتی کو دھدکا رہے لیں بلکہ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ خدمت کے فجائے کو سنا سنا کر سانتی کو اتنی تردید دے کہ سانتی پوری خدمت کرنے کے لئے تیجار ہو جائے تیجار ہو جائے یہ بھی بھائیو ہماری ذکمہ داری کلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضرت بھائیو وقت میں شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے شیطان ساتھ کو وفرت بڑھا جاتا ہے کیونکہ مجموعہ تو پہنچ ہی رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ ساتھی کر بھی رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہر ایک ساتھ اپنی ذکر داری کو پورا کریں کہ مجھے مستقل اپنے حلقے میں سے کھٹاوہ جماعت کے لئے چھاٹا ہے ساٹھ 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 چاریس ساتھ ہم پہنچیں گے جب تک اشتماع مکمل نہ ہو جائے ہم پورے مجھے کی دیگرانی کریں گے اور پورے مجھے کو جہاں بھی مجھے کی جو جو بھی ضرور پڑے گی ضرور کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اگر ہمارے پہنچ کا کوئی بڑا آ گیا ہمارے بسکر کا کوئی چوہری قسم کا ساتھی آ گیا ان کی مجھے سے ان کو پہنچانا ان کو اسکیما کی پوری ترقید لینا اور ان کو اپنے قریب دکھا کر ہر بیانات کو سونا نے یہ بھی کھتے بار جماعت کی ذمہ داری ہمارے بڑے فرماتے ہیں کھتے بار جماعت ہے کھتے بار جماعت بہت حرکت کریں تو اب دس بجے کا وقت تھا جو میرا ٹوشکر بات آئے بیٹ ملیس پہنچ کی نماز کے بعد ہوگی اور جیٹ ملیس کب ہوگی تو ہم کتنے بجے پہنچیں ابھی بات ہے کہ میں کتنے بار جماعت کے ساتھ ہی اپنی زیگلے داری کو پورا کریں بہت ہمارے اگر دیولہ پڑھاتے ہیں عمل کی اور وقت کی پابندی سے آدمی کی ترگید ہوگی ہے عمل کی بھی پابندی کو وقت کی بھی پابندی کو ایک آدمی نماز کا بہت پابند ہے کہ وقت کا پابند نہیں نماز کو وہ جائے گی کہ وقت کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تک پر یوگلا کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر اللہ تعالیٰ پسارہ کی طرف سے یہ بڑے 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 باد ہے نماز کی پابندی پر تو عمل کا تو پابند ہے کہ وقت کا پابند نہیں آدمی گستہ کا پابند ہے کہ وقت کا پابند نہیں یہ آدمی گستہ کرتا ہے لیکن مکمل دو نمازوں کا وقت فارد نہیں کرتا جیسے ساتھوں سے ساتھوں کے ساتھ جارلیں ساتھوں کے ساتھ ایساں تشار کی تحریم کیا ہے ساتھوں نے کہا ڈاں اللہ کی بلاد کی جسے صبر میں تھا اللہ میں آپ کو خواب درست کی تحریم کی نہیں ہے جب آپ کی پچھا آپ نے پچھا اخری مجھے کہ مرد نے جب اٹھا کی تحریم کی لائن اللہ کے لئے آپ بتائے تو آپ کو پر آیا جب وہ مسلمان بندہ پانچ وقت تکی نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو اخناص کے ساتھ تکلی اور اولا کے ساتھ پڑھتا ہے اور درم تکیر پہنی ہی لارے کہ انہیں وشترا پتے جڑتے ہیں موسمی خیزاوے اس طرح اللہ پر اس کے گناہوں کو خطر دلے اور حضرت فارج سلمان نے فوجیس کے نقل فرمائے اشاروں کے نقل کہ صحابہ کو اللہ کے نبی کے دیوانے تھے میرے بھائیو یہ کامیر کام مقوالی منہ حمد لڑ سکتا دربت کرتا ہے تو بھٹتا مارو کام ہے ہمارا پورا کا پورا سم ہماری نفثانیت کے خلاف ہے ہمیں اور آپ سب نفثانیت کے شکار ہے خواہش کے شکار ہے دل میں چاہاں تو بیان میں بیٹھاں دل میں چاہاں تو اور چار پساتھوں کو لے کر بازار سے چلا دیں ہمارا مجمع بازاروں کا عادی نبر نہیں ضرور پوری کریں لیکن جیسے ضرور پوری ہو جائے ہمارا پورا کا پورا مجمع یہاں آ جائے یہ ہماری ذمہ داری بلتی ہے جس استعمال میں کھرتے بار جماعت کے ساتھی حرکت میں رہے ہیں اور جاک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس استعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے ان کی توجہہ کی برکت سے کہ سوڑ پیسر مجمع بیان شروع ہاتھا کہ بیان کی وقت میں کوئی مجمع باہر نہیں کہ کیا ہوا کہ جماعت بہت حرکت میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ حُتبارت پتہ رہے ہیں سانچوں کی نگرانی پرواہ دے ہیں نگران ہم اپنے سانچوں کی نگرانی کریں یہ ہمارے ساتھی کہا ہے ہمارے ساتھی بھید نہیں رہے ہیں اور جب بھی نماز کا وقت ہوا تشکیل کا وقت ہوا تو ہر زون کے ساتھی میرے بڑ ایسی محنت کرے ایسی محنت کرے کہ اسی وقت تک نقد تشکیل پر کھڑا ہو کر اللہ کے راستے پر اپنی چاروں مال کو لگانے والا بن جائے یہ آپ کی فکروں پر ہوگا جائے ملیہ السلام برماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں لاکھوں لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ